بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم پی پی ایسی پریپریشن ماسٹر کی جانب سے خوش حامدید دوستو آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامیات اور لیکچرر اسلامیات کے کینڈی ڈیٹس کے حوالے سے اور ان کے فیوچر اور کیریئر پلیننگ کے حوالے سے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لیکچر اسلامیات کی جو کینڈی ڈیٹس ہیں جنہوں نے ماسٹرز ان اسلامک سٹڈیز یا ایم اسلامیات پرائیوٹ کیا ہوتا ہے یا شہادت العالمیہ جو مدارس میں کروایا جاتے ہیں وفاق المدارس کے انڈر وہ ڈیپلومہ کیا ہوتا ہے یا فور ایئرز کا وہ امتحان پاس کیا ہوتا ہے تو نارملی یہ جو اسلامیات یا اسلامک سٹڈیز سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے انفریارٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں کہ ماسٹر ڈگری کرنے کے باوجود یا ایک اہم اور لازمی سبجیکٹ میں اہمے کرنے کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے سبجیکٹس کے لیے جابز اویلیبل نہیں ہیں یا اہمے اسلامیات والا کچھ نہیں کر سکتا اس کو کوئی بڑی جاب نہیں مل سکتی یا بڑے لیول پہ وہ نہیں جا سکتا وہ صرف سکولز میں پرائیویٹ طور پہ پڑھا سکتا ہے یا پرائیویٹ کالجیز میں ہی پڑھا سکتا ہے یا گھر میں بچوں کو ٹویشنز پڑھا سکتا ہے ایک عام جو طلبہ و طالبات ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے ان کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ماسٹر لیول میں جو ہم نے اہمے کیا ہوا ہے یا اسلامیات میں جو ہم نے ڈگری لی ہے پتہ نہیں یہ جسٹ ہمارے ریلیجن کے لیے ہے یا جسٹ ہم اس کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں ہم اس کی بیس پہ کوئی بڑی جاب نہیں لے سکتے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسلامیات کے کیریئر کے حوالے سے جنہوں نے اہمے اسلامیات کیا ہوتا ہے یا اہمے اسلامیات کیا ہوتا ہے اہمے عربی کیا ہوتا ہے یا اسلامیات سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈگریز مختلف یونیورسٹییں کرواتی ہیں یا جنہوں نے پرائیویٹلی کیا ہوتا ہے ان کی کیریئر کے حوالے سے کہ ان کے پاس کون کون سے مواقع ہیں جابز کے کہاں کہاں وہ اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے اسلامیات میں یا کسی بھی بیک گراؤن میں اسلامیات سے ریلیٹڈ تو ان کی جو کینڈیڈیٹس کے مائن میں تو یہ ہے لیکچرر کی سیڈز آئی تھی ان کا پیپر ہو چکا ہے تو ہمارا پیپر اچھا نہیں ہوا تو اب دوبارہ پتہ نہیں جابز آنی ہے یا نہیں آنی یا جو لوگ لیکچرر لگ گئے ہیں تو ہم رہ گئے ہیں تو ایکچولی بات یہ ہے کہ لیکچرر صرف ایک ڈپارٹمنٹ میں سیڈز نہیں آتی ہیں لیکچرر کی جو سیڈز ہیں اگر ہم لیکچرر اسلامیات رہبی کی بات کریں تو یہ جو سیڈز آئی ہوئی تھی جن کا انتیس اگست کو پیپر ہوا یہ ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سیڈز آئی ہوئی تھی جن کا پیپر ہو چکا ہے اس کے علاوہ لیکچرر کی سیڈز آتی ہیں سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی اسلامیات سے لیٹڈ اس کے علاوہ مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھی سیڈز آتی ہیں اور کئی سارے ایسے دپارٹمنٹ ہیں پنجاب میں جن میں پرٹیکلرلی اسلامیات کے سبجیکٹس لیکچرر کے طور پر سیڈز آتی ہیں گورنمنٹ کی سیڈز ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اور اس کے کیریئر کے حوالے سے بات کریں تو سبجیکٹ سپیشلسٹ کی جوبز آتی ہیں جو ایس ایس ہوتا ہے سیونٹین سکیل میں وہ بھی لیکچرر کی ایکویلنٹ ہی ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ وہ ہائر سکینڈ سکول میں ان کو تاجینات کیا جاتا ہے تو سبجیکٹ سپیشلسٹ کے لیے لیبس بھی اس کا آسان ہے اس کو کلیر کرنا بھی آسان ہے سبجیکٹ سپیشلسٹ کی سیڈزیں جیسے آپ آ رہی ہیں اس کے علاوہ ایڈوکیٹرز کی سیڈز ہیں جو آرٹس میں سبجیکٹس ہیں ان میں اسلامیات ایک مین سبجیکٹ کے طور پر کنسیڈر ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جوب گورنمنٹ کی جوب کر رہے ہیں اسلامیات کی بیز پر اس کے علاوہ ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹرس اے ای او یہ بھی سیڈزیں ہیں جو اسلامیات والے ہیں کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی ان کے لیے الیجیبل ہیں جب ہیڈ ماسٹر کی سیڈز آتی ہیں یہ میں میل اور فی میل دونوں کی بات کر رہا ہوں جب اسلامیات کی سیڈز آتی ہیں ہیڈ ماسٹر کی تو اس میں اسلامیات والا بھی اپلائی کر سکتا ہے اور اے ای او کی میں جو لازٹ ٹائم جو ریکروٹمنٹ ہوئی تھی اس میں ماسٹر سبجیکٹ کوئی بھی سبجیکٹ میں ماسٹر جو ہے وہ لیجیبل تھا تو اس میں بہت سارے اسلامیات اردو والے لوگوں نے جو ہے اپلائی کیا اور بہت سارے جو ہے وہ آج کل جوبز کر رہے ہیں اس کے علاوہ پنجاب پابلک سرفس کمیشن کے اگر ہم بات کریں تو ریلیجیس ٹیچرز کی جوبز آتی ہیں مذہبی جو استاد ہوتا ہے اسلامیات کے حوالے سے دینیات کے حوالے سے ریلیجیس ٹیچرز کی جوبز آتی ہیں اور ان کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں تو کینڈیڈیٹس اگر کوشش کریں اور نظر رکھیں جوبز پر خاص طور پر پنجاب پابلک سرفس کمیشن کے طرح بہت ساری جوبز آفر کی جاتی ہیں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں اس کے علاوہ عقاف ڈپارٹمنٹ میں اسلامیات کی جوبز آتی ہیں محکمہ عقاف جو ہے اس میں بھی اسلامیات سے لیٹڈ بہت ساری جوبز آتی رہتی ہیں اکثر آتی رہتی ہیں زکاة اور عشر ڈپارٹمنٹ ہے وہاں بھی اسلامیات سے لیٹڈ جوبز آتی رہتی ہیں خاص طور پر جن لوگوں نے گریجویشن کی ہوتی ہے آگے ماسٹر کوئی بھی ہے ان کا تو وہ لیجیبل ہوتے ہیں فرق یہ ہوتا ہے کہ اسلامیات والے جنرل نالج پر کم فوکس کرتے ہیں دوسری فیلڈز میں کم جاتے ہیں اس وجہ سے تھوڑا پیچھ رہ جاتے ہیں ان کی تیاری کا وہ لیول نہیں ہوتا ہے جو دوسرے سبجیکٹس والے کرتے ہیں اس کے علاوہ اسلامی آئیڈیالوجیکل کاؤنسل اسلامی ناظراتی کاؤنسل جو ہے جو ایک بڑا آدارہ ہے پاکستان کا جو قانون ساز آدارہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو جہاں بھی بہت سارے اسلامیات سے لیٹڈ اسلامی سکولرز موجود ہوتے ہیں تو اسلامیات سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے ماسٹرز کر لیا یا شادد العالمی کر لیا تو اس سے آگے بھی آپ نے ایمفل کرنا ہے ریسرچ کرنی ہے پی ایچ ڈی کرنی ہے تو یہ برادر فیلڈ ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسلامی کی یونیورسٹی اسلامی باج ہوئے ہیں جہاں پہ اسلامیات کی بہت سارے ڈگریز کروائی جاتی ہیں اور وہاں پہ اسلامیات لیکچر کی جوبز اکثر آتی رہتی ہیں بڑا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ اسلامیات سے لیٹڈ اور بھی شعب بھی ہے لیکن اسلامیات پرٹیکلرلی وہاں پہ زیادہ پڑھائی جاتی ہے تو وہاں پہ بھی ضرورت ہوتی ہے اسلامیات پڑھانے والوں کی اس کے علاوہ ہر یونیورسٹیز میں اسلامیات تو وہاں پہ بھی جوبز آتی ہیں اس کے علاوہ اگر کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے گریپ نہیں ہے مجھے مزید پڑھنا ہے وہ ایمفل کر سکتا ہے پی ای ڈی کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تو ویریس جو ڈپلوماز ہیں جیسے قرآن قرآنک کے ڈپلوماز پنجاب یونیورسٹی کرواتی ہے انٹرنیشنل اسلامی کی یونیورسٹی کرواتی ہے اور فیکہ کے ڈپلوماز ہیں یعنی اسلامی لرننگ سے لیٹڈ جو ڈپلوماز ہیں علامہ اگوال اوپن یونیورسٹی گھر بیٹھے آپ کو مختلف ڈپلوماز آفر کر رہی ہے جن کی بہت نومینل فیس آپ پہ کر کے آپ اس کو انٹاچ بھی رہیں گے اورہ ان تمام کے علاوہ جن لوگوں نے ایم میں ریبک یا اسلامیت کیا ہوتا ہے وہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں بجائے کہ کہیں کسی لرننگ پروسس کا ایسا بنیں اگر ان کو یہ جتنی میں نے ڈپارٹمنٹ یا جتنی ان کو اپرچنیٹیز گنوائی ہیں اگر کہیں بھی وہ ارجسٹ نہیں ہو رہے یا ان کو موقع نہیں میرا اس کے علاوہ کسی نزدیکی سکول کالجز میں وہ اپنی سی وی ڈراب کریں اپنے جوائن کریں ایفرڈ کریں سکول لیول پہ جائیں سکولز میں اپنے ٹیچ کریں ٹیکس بکس کو پڑھائیں اس کے علاوہ پھر فردر اپروچ میں کالج لیول پہ پڑھائیں ڈیفرنٹ پرائیوٹ کالجز ہیں جو اچھا پیکج دیتے ہیں منجاب گروپ آف کالجز ہے سپیریٹ گروپ ہے ڈیفرنٹ اور بڑے بڑے جو گروپ ہیں وہاں جو ہر سبجیکٹس کے جو لوگ ہیں وہاں پہ جوب لیتے ہیں تو اسلامیات والے بھی ان کے ایکویلنٹ ہے بلکہ اسلامیات اردو ایک مین سبجیکٹ ہے باقی تو ایک کہہ لیں اریکٹیو آپشنل ہوتے ہیں کوئی کینڈیڈیٹ کی مرضی ہوتی ہے اس کو رکھے یا نہ رکھے لیکن اسلامیت ارابک اور اردو ہر کینڈیڈیٹ نے پڑھنا ہوتا ہے ہر لیول پہ اس کو سٹڈی کرنا ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہمارا چینل تینک یو فا واجنگ اللہ حافظ